بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم کل کی بات کو ہی کنٹینیو کریں گے جیسا کہ کل کی ویڈیو میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ والدین کو اولاد سے شکوا ہے اور اولاد کو والدین سے شکوا ہے والدین کہتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے جبکہ اولاد کہتی ہے کہ والدین ہمارے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ایک اور قصہ سناتا ہوں آپ کو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ایک پروفیسر صاحب نے دوران گفتگو حاضرین کو بتایا کہ ان سے ایک طالب علم کے والد نے ملنے کے لیے وقت لیا اور شام کو ملنے کے لیے پہنچ گئے رسمی گفتگو کے بعد ان صاحب نے پروفیسر کو بتایا کہ ان کا بیٹا ان سے نہائیت ہی بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور نہ تو ان کی بات مانتا ہے اور نہ ہی توجہ سے سنتا ہے لہٰذا پروفیسر صاحب کو چاہیے کہ وہ میرے اس نالائک بیٹے کو سمجھائیں پروفیسر صاحب نے وعدہ کر لیا اور اگلے دن اس طالب علم جس کا نام ابسار تھا اس کو بلوایا پروفیسر صاحب نے کہا کیا حال ہے بیٹے ابسار طالب علم جی ٹھیک سر پروفیسر صاحب گھر میں سب خیریت ہے ابسار جی بس تھوڑا سا مسئلہ ہے پروفیسر صاحب وہ کیا ابسار والد صاحب سے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر بات میرے بس سے باہر ہے پروفیسر صاحب مسئلہ کیا ہے ابسار مجھ سے بتمیزی برداشت نہیں ہوتی پروفیسر صاحب حیرانی سے سوچنے لگے کہ یہ شکایت تو اس کے والد کو اس سے ہے اور اب یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کیا مطلب پروفیسر صاحب نے ابسار کو کہا کیا مطلب ابسار سر بتایا تو ہے مجھ سے بتمیزی برداشت نہیں ہوتی پروفیسر صاحب کون کرتا ہے بتمیزی ابسار جناب والد صاحب اور کون پروفیسر صاحب نہ بیٹا نہ ایسا نہیں کہتے وہ آپ کے والد ہیں ابسار سر بتمیزی تو بتمیزی ہوتی ہے نا خواہ وہ والدین کریں یا اولاد پروفیسر صاحب کنفیوز لہجے میں بولے کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو ابسار چلیں سر آپ بتائیں اگر والد اپنے جوان بیٹے کو اس کی بیگم کے سامنے گالیاں دے کر بلائے اس کے بچوں کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھائے اس کے دوستوں کے سامنے اس کی بلا وجہ بے عزت ہی کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب لا جواب ہو گئے اور اس کو جواب دیے بنا ہی وہاں سے چلتے بنے اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا آپ اگر پروفیسر کے پاس جائیں یا مسجد کے امام کے پاس جائیں اولاد کو سمجھائے تو آپ کی اولاد کو تب تک کوئی نہیں سمجھا سکتا اگر آپ نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی جیسا آپ اپنی اولاد کے ساتھ برطاو کریں گے آپ کے اولاد آپ کے ساتھ ویسا ہی برطاو کرے گی میں آپ کو بار بار اور ہر ویڈیو میں کہتا ہوا آ رہا ہوں چلیں خیر اس میں اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی والدین کی رسپیکٹ کرے عزت احترام اور پیار سے پیش آئے جب انسان بھڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کا دماغ بچکانہ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کے لہجے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں تو کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے اپنے والدین کو برداشت کریں ہر گھر کا حال صرف وہ گھر والے ہی جانتے ہیں بعض انسان ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہماری تو لیمٹ ہی کراس ہو چکی ہے ان کو میں اپنی طرف سے یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے تو والدین کو جتنا ہو سکتا ہے ریسپیکٹ دیں عزت دیں پیار دیں اور برداشت کریں اگر نہیں ہو سکتا تو آپ ان کو ان کے حقوق دیں ان کو کھانا پینا خرچہ اور جو ضروریات زندگی کی چیزیں اور اشیاء ہیں وہ ان کو دیں اور آپ اپنے والدین سے کچھ عرصے کے لیے دوری اختیار کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ دور رہنے سے محبت بڑھتی ہے میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کچھ مختصر عرصے کے لیے والدین سے دوری اختیار کریں اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ رویہ بہتر سے بہترین کرتے جائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار